اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل ایرامیت کچن آج میں اپنے کچن میں بنانے جاری ہوں چنہ پلاو آئیے شروع کرتنے اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں نے چنے لیے ہیں دو کپ تقریباً ہاف گیجی ہے اور میں نے اسے بوائل کر لیا ہے یہ اتنے سوفٹ ہونے چاہیے اور یہ اسی کا ہی پانی ہے چنے کا جو ہم نے بوائل کیا تھا وہی پانی نکال لیا یہ تقریباً دو کپ ہے یہ یخنی چنوں کی ایک میڈیم پیاز لیا اسے سلائس میں باری کاٹ لیا ہے ٹیماٹر پیوری لیا ہے ہاف گپ مکس اچار لیا ہے دو ٹیبل سپون ہاری مرچیں لیا ہے تین سے چار عدد انہیں باری کاٹ لیا ہے گرم مسالہ لیا صاحبو جس میں دارچینی لونگ کالی مرچ بڑی الائچی اور زیرا ایک چکن کیوبس لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی کٹیویں لال مرچ ایک ٹیبل سپون اور نمک لیا ہے دو ٹیبل سپون کیونکہ میں نے چنے بوائل کرتے وقت بھی ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالا تھا اس لئے یہاں پہ دو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے نمک اب ایک پین لے لیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف کپ آئل آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز کو ہمیں براؤن کرنا ہے دوسرے تین منٹ لکھیں گے اور پیاز براؤن ہو جائیں گے آپ چمچہ چلاتے رہیں یہ پیوٹس پیاز براؤن ہوگے ہیں اب میں اس میں ڈال کروں گی اترکہ سن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اور اسے ایک منٹ تک بھون لوں گی اب اس میں ڈالوں گی ٹماٹر کا پیسٹ اسے بھی بھون لوں گی ایک منٹ تک ایک منٹ تک بھونیں گے تاکہ ٹماٹر کا پانی خوشک ہو جائے اب میں اس میں سپائسز سارے ایڈ کر دوں گی اور ثابت گرم مسالہ اور اسے مکس کر لیں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں لیکن مسالہ نیچے نہ لگے مسالہ بن گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچیں اس کو ہلا لیں گے اب میں اس میں ڈال دوں گی مکس اچار مکس اچار میں نے اس لئے ڈالا ہے کہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ پی چاول صرف رائتے کے ساتھ ہی کھا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچار ڈالنے سے مکس کر لیں گے اس اچھی طرح سے اچار کی بہت اچھی خشبو آ دی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی چنیں چنوں کو مکس کر لیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی چکن کیوب آپ اس میں کسی بھی برینڈ کا چکن کیوبز ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چکن کیوبز نہیں ہے تو آپ چکن پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کیا ہے اس میں یخنی چنوں کا پانی دو کپ تھا اور سادہ پانی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے میں نے چار کپ چاول لیے ہیں تقریباً ایک کلو چاول ہیں چار بڑے گلاس چاول کے ہیں میں نے اس میں ڈبل پانی ڈالا ہے اور پانی پائل ہو گیا تو میں نے اس میں چاول ایڈ کر دی ہے ایک کور کر دیں گے تاکہ پانی خشک ہو جائے چاولوں کا پانی خشک ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے ہاف ڈی سپون گرم مسالہ پسا ہوا اور اسے دم پہ رکھیں دس منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے اب کھولتے ہیں دس منٹ پہ یہ دیکھیں چاول ایک ایک دانہ کھلا ہوا چاولوں کا بہت ہی اچھا چنہ پلاہو تیار ہوا ہے اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور کامنٹ کر کے فیڈبیک دیجئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکس ٹوڈیو تک کے لئے اللہ حافظ تینک یو موسیقی